جو تُو کہے تو عشق مرشد میرا ہاں اللہ رب العزت کا شکر ہے شکوا سرانکوں پر میرے حلات سے واقف ہوتا ہوں ذمہ داری بھی ہے سمجھ ہے آپ کوئی پریشان لگ رہے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں پریشان نہیں جیتے لیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میں زندہ رہا ہوں گی بچہ امیر مر جائے گا بابا اللہ اللہ شکریہ 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 مجھے لگتا ہے جو فضل بخشانا یہ کوئی آب انسان نہیں دیکھیں آپ سے کون مل لے آئے ہیں اپنی بیٹی زبہ داری تمہیں سوپنا سارا صرف تو مجھے لگتا ہے جو فضل بخشانا ہوگا مجھے لگتا ہے جو فضل بخشانا ہے مجھے لگتا ہے جو فضل بخشانا ہے اسلام علیکم ویورز ڈراما سیریل عشق مرشد کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں شامیر بہت زیادہ افسردہ اور بہت زیادہ غمگین ہوگا گھر میں وہ کسی سے بھی بات نہیں کرے گا گھر والے بھی اس کی حالت دے کر بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور اس کے اس حالت کی خبر شیبرہ کو بھی مل جائے گی شیبرہ جو کہ فضل بخش سے محبت کرتی تھی لیکن حقیقت میں وہ شامیر سکندر نکل آیا وہ اب شامیر سکندر سے غصہ ضرور ہے لیکن محبت اب بھی اس سے کرتی ہے اور وہ شامیر سکندر کو اپنانا چاہتی ہے لیکن اپنے باپ کے آگے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اگرچہ شیبرہ کے باپ کو بھی شامیر سکندر فضل رکھ کے کردار میں بہت زیادہ پسند تھا اور اس کی حرکتیں اور ان سب سے وہ بہت زیادہ متاثر تھا لیکن بس ایک بات جو اسے چوب رہی ہے وہ یہی کہ دعود علی خان کی جتنے بھی کمائی ہے اور جو کچھ ہے وہ سارا حرام کا ہے اور میں اپنی بیٹی کو اس طرح کے گھر میں بیا کر نہیں لے جا سکتا ایورز مہرین کے باپ حارون بیک کو بھی اس بات کی ذرا سی بنک لگ جائے گی اور وہ اپنی بیٹی کو بولے گا کہ اگر تم چاہو تو میں اپنا پورا سپورٹ سب کچھ شامیر سکندر کی پارٹی سے ہٹا دیتا ہوں لیکن مہرین اسے بولتی ہے کہ نہیں بابا شامیر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ میری طرف واپس ضرور آئے گا کیونکہ شیبرہ نے اسے چھوڑ دیا ہے ایورز آپ کو کیا لگتا ہے کیا شیبرہ کا باپ شیبرہ اور شامیر کے رشتے کے لیے مان جائے گا یا نہیں اور اگر مان جائے گا تو مہرین کیا رییکشن دے گی اپنی رائے کا اثر کامنس میں ضرور کیجئے گا